موسیقی کہانی کے ساتھ جو کہ ایک مشر کے بہت ہی مشہور بزرگ شرف الدین بسیری گزرے ہیں ان کے بارے میں ہے اور ہم سب قصیدہ پرتشریف کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہسٹری کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی پیچھے کیا راز ہے کس طرح سے قصیدہ پرتشریف لکھا گیا اور آج ہم سب میں اتنا زیادہ مقبول ہے اور اس کے الفاظ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کے لیے اتنے زیادہ عقیدت مندانہ ہے تو سندے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بسیری گزرے ہیں انہوں نے ایک قریب گھرانے میں آنکھ کھولی جیسا کہ والدین بچوں کو سکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیجتے ہیں اسی طرح بسیری کو بھی والدین نے مدرسے بیجنا شروع کیا اور جلد ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی حائش تھی کہ اب آپ کچھ کام کاج کر لیں تاکہ گھر سے گھربت کا حاتمہ ہو سکے جبکہ بسیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے گر میں ماں باپ بیٹے کے درمیان کھچاتانی شروع ہوئی اہرکار بسیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مزامین کو پڑھا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے آپ گربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے شائری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصید دیوے لکھتے تھے اور نئے شورا کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے درس و تدریز سے بھی منسلک تھے ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے کہ جبکہ ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بوسیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا آپ امام بوسیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا بگور مطالعہ شروع کر دیا آپ جون جون مطالعہ کرتے جا رہے تھے آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی جون جون وقت گزر رہا تھا آپ کے دل میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تڑک بڑھتی جا رہی تھی اسی دوران میں انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے اسی حالت میں پندرہ سال گزر گئے وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوسیری لکھتے تھے انہوں نے پلٹ کر نہ پوچھا آپ بہت دل گرفتی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھو جن کے سامنے ان بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں ماشاءاللہ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے جس کے بعد وہ الفاظ عمر ہو گئے اس سے پہلے بھی امام بوسیری نے عرب کے سہراؤں پہ سہراؤں کے ہموں پہ اور ہش جمال چہروں پہ شائری لکھی لیکن اس رات وہ اس بدرددجہ شمس الزہا کی شان بیان کر رہے تھے جن کی ہاتھ رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تحلیق فرمایا میرا یہ ایمان ہے کہ یہ کلام بھی ربھی کی دین ہے اور وہی ربھی اسے انسان پہ اتارتا ہے جب آپ کا سیدہ لکھ چکے تو آپ نے کلم دھوات رکھی اور سو گئے اسی رات آپ نے حاب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرمایا کہ اٹھ بسیری امام بسیری نے کہا میں ہزار جانوں سے قربان لیکن کیسے اٹھوں کیونکہ وہ فالس زیادہ تھے اور اٹھنے سے کاسر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا اٹھ اور وہ مجھے سنا جو تُو نے لکھا امام بسیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کے سنانا شروع کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے اللہ آپ دائمی اور اپنی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب پہ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور ہواں دواں ہیں مدینے پاک سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اندیری رات میں بجلی چمک رہی ہے میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے اب میرا رازے محبت بھی نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ہتم ہوگا تیری محبت کی میرے آنسو اور میری بیماری گواہی دے رہے ہیں میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں اے دل اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے کیا محبت میں رونے والا عاشق حیال کرتا ہے کہ بہتے آنسو اور سوختہ دل کی آر میں محبت کا راز چھپا پائے گا تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے کہ تُو نے آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بہائے جا رہی ہیں تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سملنے کی بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے جب رات مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیال آیا تو میں رات بھر ہی جاگتا رہا درد محبت نے میرے چہرے پہ آنسو اور رکھ ساروں پہ زردی پیدا کر دی اے غریبوں کا حیال رکھنے والے اے دلگیروں کی جلدوئی کرنے والے اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے اے سچ کہنے والے گنہگاروں کا پردہ رکھنے والے اے عزل کا نور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے موں میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر موتی اے اللہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عبدی اور دائمی سلامتی ناصل فرمائیں اب امام بوسیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ جھوم کے سن رہے ہیں جب کسیدہ ہتم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر یعنی بردہ اتار کی انہیں مرحمت فرمائی ان کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی وقت دیکھا تو تحجد کا وقت تھا امام بوسیری پندہ سال کے بعد ہشاش بشاش صحت مند اٹھے فالس کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا وضو کیا مسجد کا رکھیا تحجد ادا کریں گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی ہمیں بھی تو سناو وہ کسیدہ امام بوسیری نے تجاہل عرفانہ سے کہا کون سا وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اجل ہو گیا اس کسیدے میں سو سے اوپر اشار ہیں اور کسی شیر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اسی کی مناسبت سے اس کا نام کسیدہ بردہ شریف زبان زد حس و عام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا تو آج تک اس کا ورد جاری ہے مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبداً على حبیبی خیرن حل کے قدرے